السلام علیکم میری پیاری بینا کسی ہیں اللہ تعالیٰ سے دائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں خیر آفیس سے رکھیں آج میں نے بلک کلر کے تین فروک بنائے ہیں جس کی ڈیزائنگ میں نے مختلف بنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کی ڈیزائنگ ان فروک کی ڈیزائن میں نے کس طرح سے بنائی ہے ایک فروک میں نے پانچ سال کی بچی کا بنائیا ہے اور دو فروک میں نے تیرہ تیرہ سال کی بیٹی ہوگے بنائے ہیں تو ان کی میں ڈیزائنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ پانچ سال کی بچی کا فروک ہے اس کا میں نے وی شیپ کا گلا بنایا ہے وی شیپ کا گلا بنا کے پھر میں نے گمسلائی کے ساتھ ایک اندر کی طرف لیس لگائی ہے چارہ طرف اور پھر دوسری لیس میں نے دوسری طرف فٹرن کرتے ہوئے میں نے وی شیپ میں لگائی ہے تو اس لیس کو میں سرہ لے کر گئی ہوں اندرکہ سٹائن میں دامن تک دامن میں بھی میں نے فنسٹ اور بیکسٹ دونوں طرف میں نے یہ لیس اٹیج کی ہے بازو میں بھی میں نے اسی طرح سے گمسلائی کے ساتھ لیس اٹیج کی لازر بنایا ہے اس میں بھی میں نے کناری میں لیس اٹیج کی ہے یہ میرے فروک کی فائنل لک یہ ہمارا دوسرا فروک ہے اس کا گلا میں نے گول بنایا ہے گول گلا بنا کے نیچے میں نے جانسلائی لگائی ہے وہاں پر میں نے لیس اٹیج کر دی ہے اور یہاں پر میں نے بنایا ہے یہ پینل سیدھا بلکل جا رہا ہے دامان تک اور اس میں میں نے سینٹر کا جو پینل ہے وہ اس کی پیٹی کا میں نے آٹھ انچ چوڑائی رکھی ہے اور نیچے اس کا پھر گہرہ جو ہے وہ بہت چوڑا کھلا چوڑا ہے جس میں بنایا ہے گہر کا جو پینل ہے وہ چوڑا بنایا ہے جس میں میں نے چونٹ لگائے ہیں اور یہ آٹھ انچ کا چوڑا ہے پینل اوپر والا ہے پیٹی والا اور یہاں پر یہ تیرہ انچ کا لمبا پینل ہے سائڈ میں میں نے لیس اٹیج کر دی ہے دونوں طرف ہی میں نے سیدھے میں نے لمبے پینل بنائے ہیں اور بیچ والے میں میں نے پیٹی اٹیج کی ہے دامن کی بات کروں تو دامن پر میں نے گنسلائی کے ساتھ فرنٹ اور بیگ سائڈ دونوں طرف میں نے لیس اٹیج کر دی ہے بازو میں بھی میں نے اسی طرح سے سیمپل سی میں نے لیس اٹیج کر دی ہے اس کی بیگ سائڈ میں آپ کو دکھاؤں تو بھی میں نے چونڈر لگائے ہیں اس طرح اور اوپر پھر میں نے بلیک کلر کی یہاں پر ڈیزائننگ کے لیے پٹی اٹیج کر دی کندے میں میں نے ڈیزائننگ بنائی ہے سیمپل سی لیکن اس پر بھی بہت خوبصور یہ ٹاؤزل لگ رہا ہے نیچے میں نے لیس اٹیج کر دی اوپر میں نے پٹی لگائی اور پھر اوپر میں نے دو پنٹیکس لگا دی یہاں پر ایک ہی کلر کے دو فروک ہیں تو اس کی میں نے ڈیزائننگ مختلف بنائی ہے اوپر میں نے گول گلا بنا کے لیس اٹیج کی ہے لیس اٹیج کر کے اس میں میں نے سینٹر میں چونٹ بنایا ہے پہلے میں نے پینل فروک جو دکھایا تھا اس میں بیش میں چونٹ تھے یہاں پر میں نے جو فروک بنایا ہے اس میں ساڈ میں چونٹ ہیں دونوں طرف دونوں طرف ہی ساڈ میں چونٹ ہیں چونٹ کی طرف سے یہاں ہم نے لیس اٹیج کی پوری ہی فرن ساڈ میں بھی میں نے اسی طرح سے لیس اٹیج کی ہے اسی کے ساتھ میں نے بازو بھی اسی طرح سے یہ سمپل سے بازو بنائے ہیں لیس کے ساتھ اور اس کا گہرہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اور خوبصورت کھلا گہرہ بن گیا ہے تازر پر میں نے نیچے پلے کناری میں سمبوسا ڈیزائن بنائی سمبوسا ڈیزائن بنا کے پھر میں نے کناری پر ایک میں نے پنٹیکس لگائی اور اوپر پھر میں نے شاٹ کی پٹی اٹیش کر دی یہ میرے فروگ کی فائنل لک اگر ڈیزائننگ آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ